بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو آکے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹروزر کٹنگ کردے کا طریقہ اور کپڑے کو پورا کیسے کرنا ہے کیونکہ یہ ڈیڑھ میٹر کپڑا ہے بارس کا چھوٹا ہے ساڑھے چوبیس انچ یہ بارس کا ڈبل ہے اور سنگل بارس کا کنیس نیت انھنجا انچ ہے اور آدھا یعنی ڈبل ساڑھے چوبیس انچ ہو گیا اور ڈیڑھ میٹر کپڑا ہے اور اس کا جو سیاج ہے اٹھتیس انچ اس کی لمبائی ہے سات انچ پہنچہ ہے اور پندرہ انچ اس کی تھائی ہے جو تیار کرنی ہے اور آسن اس کی جو ہے وہ بھی پندرہ انچ ہے اور اسی طریقے سے اگر ناپ کے مطابق اس کو کٹنگ کریں گے تو یہ ٹروزر نہیں بنے گا اس لیے اس کے ناپ میں تھوڑی بہت کمی پیشی کر کے پھر اس کپڑے کو پورا کرنا ہے اور وہ کمی پیشی کس طریقے سے کرنی ہے اور کہاں کہاں سے کرنی ہے تاکہ کپڑا اس کا پورا آ جائے اگر ہم کمی پیشی ناپ میں نہیں کریں گے تو اس میں ٹروزر نہیں بنے گا اور اس کے بیک میں جوڑ بھی آئے گا وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ جوڑ کس طریقے اور کہاں اس کو ڈالنا ہے اگر جوڑ بھی نہیں ڈالیں گے تو تب بھی یہ ٹروزر نہیں بنے گا اگر تیس انچ بار ہو ڈبل تو پھر ٹروزر بہ آسانی بن سکتا ہے یہ حالانکہ ابھی یہ نارمل سائز ہے یعنی کہ فل سائز نہیں ہے اگر فل سائز ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں بن سکتا پھر اس کے لئے ڈبل کپڑا چاہیے تو جہاں پھر اس کا بار بتی انچ یا کتی انچ ہونا چاہیے اس لئے اس کا بار بہت چھوٹا ہے تو یہ ڈیڑھ میٹر کپڑا ہے اس میں انشاءاللہ آقومت روزر کی کٹنگ بتاؤں گا اور اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتا چال جائے کہ اس طریقے سے اس کے ناپ میں کمی پیشی کی ہے اور اس طریقے سے اس کی کٹنگ کی ہے اور اس کے بعد اس کے بیک میں کیسے جوڑ ڈالا ہے اور یہ جو کپڑا ہے یہ آپ نے سب سے پہلے اس کپڑے کو پمیش کر کے دیکھنا ہے پمیش کر کے اس کی کلکولیشن لگا کے پورا حساب لگا کے اس کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ ٹرودر بنے نہ آپ پہلے فرنٹ کر لیں بعد میں بیک اس کی بنے نہ تو مسئلہ بن جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ اس کی حساب لگا لیا کریں تاکہ ٹرودر اس میں کیسے بننا ہے اور کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی کپڑا خراب نہیں ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ٹرودر کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں یہ کپڑا اوپر سے ٹیڑا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو بار ہے وہ ساڑھے چوبیس انچ ہے اور اس کی ناپ میں کیسے کمی پیشی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ کو میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے آپ نے اس طریقے سے سیدھا نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ایسے یہ سیدھا نشان لگیا یہ واقع ہے یہ سیدھا نشان لگیا کیونکہ ادھر سے ہم نے آدھے انچے ڈون کرنا ہے ادھر سے یہ آدھے انچے کم ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ادھر سے ہم نے یہ ڈا ہی انچ اس کا نیفے کا نشان لگانا ہے یہ والا یہ اس طریقے سے آپ نے یہ والا نشان یہ نشان لگیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جو لمبائی ہے وہ اٹھتیس انچ ہے اٹھتیس انچ پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے نیچے ڈا ہی انچ اس کو فولڈ کرنا ہے اس کا بھی نشان لگا لینا ہے یہ اس کی لمبائی کا نشان لگ گیا یہ والا اور ادھر سے آپ نے جو نیجے فولڈ کرنا ہے اس کا نشان لگ گیا اور اس کی جو آسن ہے وہ پندرہ انچ ہے ہم نے ادھر سے آدھا انچ کم رکھنی ہے ساڑھے چودہ انچ پہ نشان لگانا ہے یہ والا آسن کا نشان اس کا ہم نے ساڑھے چودہ پہ لگانا ہے یہ والا یہ ساڑھے چودہ پہ یہ نشان لگ گیا اس کے بعد اس کی جو تھائی ہے وہ ہم نے پندرہ انچ تیار کرنی ہے ادھر سے یہ پندرہ انچ پہ یہ نشان لگ گیا فرنٹ کی تھائی پندرہ انچ رکھنی ہے جتنی پمیاش ہو اتنی رکھنی ہے اور فرنٹ اس کا تیرہ انچ رکھنا ہے ادھر سے ہم نے یہ تیرہ پہ نشان لگا دیا اور ادھر سے ہم نے یہ بھی تیرہ پہ نشان لگا دیا یہ اس طریقے سے یہ نشان بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی ہم نے اس کا جو سینٹر بنانا ہے کپڑا اس کا کم ہے اور اس کے کپڑا کم ہونے کی وجہ سے اس کے ناپ میں تھوڑا بہت فرق رکھنا ہوگا ابھی یہ اس کا جو فرنٹ ہے وہ دیکھے ادھر سے تیرہ انچ بنتا ہے تیرہ انچ کے حساب سے اس کا سینٹر بنتا ہے ساڑھے چھے انچ لیکن آپ نے یہ جو نیچے پانچہ ہے اس کا ساڑھے چھے انچ نہیں رکھنا کیونکہ اگر ساڑھے چھے انچ رکھیں گے کہ بیک کا پانچہ نہیں نکلے گا اس لیے ہم نے اس کو آدھے انچ کم کر کے ادھر چھے انچ پہ اس کا سینٹر کا نشان لگا لینا ہے آدھے انچ کم کر دینا ہے اور اس کی حساب سے آپ نے اس کا پانچہ بھی رکھنا ہے اور سات انچ اس کا پانچہ ہے آپ نے ادھر سے چار انچ اس طرف رکھ لینا ہے یہ دیکھ اور چار انچ اس طرف رکھ لینا ہے آٹھ انچ رکھ لینا ہے اس کے بعد ادھر سے کپلے کی پرمیش بھی کر کے دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ تیرہ انچ بچرائی کا پڑا اور اسی حساب سے ہم نے اس کو دوسرے نشان لگا لے ہے یہ سیڈ والا نشان لگا لے نا آپ نے یہ والا اگر عام جیسے ٹروزر کٹنگ کرتے ہیں اگر اسی حساب سے اس کی کٹنگ کریں تو اس ٹروزر بہت مشکل ہے اور اس لیے اس کا تھوڑا کمی پیشی کارنی پڑے گی یہ دا سنچ ہے ادھر بھی آپ نے یہ یعنی کہ اوپر سے تین کنچ پہ یہ دا سنچ کا نشان لگا لینا ہے ادھر سے اس کو تھوڑا یہ سیدھا رکھ لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور جس طریقے سے یہ نشان لگایا ہے یہ دیکھیں ایسے اس کو بھی آپ نے ادھر سے یہ تھوڑا سا ترشاہ نشان لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ترشاہ نشان لگانا ہے تاکہ بعد میں جب سلائی لگانی ہے اسی طریقے سے سلائی لگے گی تو یہ فولڈنگ صحیح طریقے سے ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے چپٹی کی مدد سے یہ نشان لگانا ہے ادھر سے اس طریقے سے یہ نشان لگانا ہے یہ نشان بھی لگ گیا ہے اور اوپر سے یہ جو آپ نے آدھا انچ کم رکھنا ہے وہ بھی آپ نے ایسے یہ نشان لگانا ہے یہ نشان بھی لگ گیا ابھی اس کا فرنٹ کٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر سے تیرہ انچ تھا ہم نے اس کا سینٹر ساڑھے چھے نہیں رکھا یہ کپڑا کم ہے ہم نے اس کا سینٹر چھے انچ رکھ دیا ہے تاکہ ٹروزر بن جائے کسی بھی طریقے اور بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے یہ کٹنگات دینا ہے اس طریقے سے اور ابھی اس کا یہ فرنٹ کٹنگ ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کا یہ فرنٹ کٹنگ کرنا ہے یہ ادھر ایک ساڑ سے اس کا فرنٹ کٹنگ ہو گیا ابھی یہ جو کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا اس طرف یہ بچ گیا ہے اس کو آپ نے اسی طریقے سے ایسے پکڑ لینا ہے ایسے گم آکے ایسے کار لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی ادھر سے آپ نے اس کا دو انچ یہ اضافی رکھنا ہے اور ادھر سے بھی دو انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے یہ تین انچ پہ یہ والا نشان لگانا ہے یہ دیکھیں یہ نشان بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ والا نشان بھی کمپلیٹ ہو گیا اور ادھر سے ہم نے یہ ڈیڑھ انچ زیادہ رکھنا ہے یہ اس طریقے سے ڈیڑھ انچ زیادہ رکھنا ہے ادھر سے بھی آپ نے ڈیڑھ انچ زیادہ رکھنا ہے یہ بھی نشان لگ گیا اس کے بعد یہ چپٹی کی مدد سے آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے اس طریقے یہ نشان لگ گیا یہ دیکھیں اب اس میں یہ کٹنگ کے حساب سے یہ اس میں جوڑ لگانا پڑے گا کیونکہ ایسے یہ ٹروزر نہیں بنے گا تو اسی طریقے سے آپ نے یہ اس کی نیچے سے کٹنگ کر دینی ہے یہ کٹنگ ہو گئی اور ادھر سے ہم نے ایک انچ زیادہ زیادہ رکھنا ہے یہ اس طریقے سے آپ اس کی بیک کی کٹنگ کر دینی ہے جی کٹنگ ہو گیا جی کٹنگ ہو گیا جی کٹنگ ہو گیا یہ اس کی سیڈ بھی اس سے کٹنگ کر دیں یہ باری اس طریقے سے یہ بھی کٹنگ ہو گئی ابھی آپ نے اس کو ادھر یہ کٹنگ لگا دینا ہے تاکہ پتا چال تھا کہ اتنا کپڑا نیچے فولڈ کرنا ہے یہ ادھر بھی کٹنگ لگا لیں یہ دیکھیں تو ابھی ادھر ہم نے یہ پیس کیسے ڈالنا ہے یہ والا پیس ایسے رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ایک انچ تقریباً یہ ہونا چاہیے سلائی کے لیے ادھر سے ایسے یہ بھی ایک انچ ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ایک انچ ہونا چاہیے ایسے اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ایسے کپڑے کی کمی کی وجہ سے اسی طریقے سے آپ نے اس کا یہ نشان لگا لینا ہے یہ ہے اور بعد میں آپ نے اس کو ادھر سے ایسے کٹنگ لگا لینا ہے اور ادھر آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے ایسے ادھر ادھر تاکہ یہ جوڑ لگے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو جوہینڈ جال کر ٹھوزر کمپلیٹ کر لینا ہے تو یہ طریقہ کہا تھا ٹھوزر کٹنگ کرنے کا اگر ہم ادھر انچ کا فرق نہ رکھتے تو ہمارا بہت مسئلہ بن جانا تھا اور اسی طریقے سے آپ بھی ٹھوزر کی کٹنگ کریں میرے چینل کو سکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے بعد ایوڈی آو کا مل سکے میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو اسلام اللہ حافظ